ایک دم سے جو بابل گوست ہوئی ہے کبھی نہ کبھی تو اس کا فیوز نکل نہیں تھا ہوا نکل نہیں تھی اس کی اس کا ٹائم کا میٹر تھا کہ کب یہ نکلے گی دوسری چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ ہندوستان میں اس کا پرباب ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں پڑا میرا ایسا ماننا ہے کہ ہمیں اس میں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو ایسے ہیلڈی کریکشن دیکھتا ہوں کیونکہ جب بھی ایسی کریکشن آتی ہے تو اس کے بعد میں میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں اس کی ریکاوری ضرور ہوتی ہے اس جگ جگ کے بعد میں میرا یہ ماننا ہے کہ ایک پیریشیول ایکانومی یا سپینڈنگ ایکانومی پیارلی اس کا ایک ویلت سسٹم ایمر جو کہ نکلنا چیئے اور پرانا ویلت سسٹم دیر دیرے ڈسیپیر ہونا چیئے ایکوٹی پرائیس ٹو ارننگ ریشیو جو سینسیکس کا دیکھا یا نفٹی کا دیکھا جو ستہویس اٹھاویس دک ہو جگیا تھا اور میڈ کےپ اور سمول کےپ میں تو پچاس تک پہنچ گیا تھا یہ بلکل انریزنیبل بات تھی اس کو نورملائز ہونا ہی ہے بیچ کے قریب آنا ہی ہے اور اس لیے یہ تٹا تھا تٹنا تھا اور کوئی آسانی سے جلدی ریکاوری نہیں آئے گی